ہمارا اگلا کوششن ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کوئی اسی تین صفات بیان کریں سب سے پہلے آپ بچوں کو بتائیں کہ صفات ہوتی کیا ہیں صفات صفت کی جمع ہے صفت خوبی کو کہتے ہیں جبکہ صفات زیادہ خوبی ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ کی جو خوبیاں ہیں اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں جو اس کی بڑائی ہے وہ آپ بچوں کو بتائیں جیسے کہ اللہ تعالیٰ رحمان ہے رحیم ہے قادر ہے مطلق ہے آپ بچوں کو بتائیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری اتنے زیادہ گناہوں کے باوجود وہ اتنا رحمان ہے کہ ہماری ایک توبہ کے بعد ہماری ایک معافی کے بعد وہ ہمیں معاف کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر ہم سچے دل سے توبہ کرتے ہیں اللہ کی حضور تو اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دیتے ہیں سب سے پہلے میں آپ کو سورہ فاتح کے بارے میں تھوڑا سا بتاؤں کہ سورت فاتح قرآن کی پہلی سورت ہے اور یہ سورت مکی بھی ہے اور مدنی بھی ہے اس کا کچھ حصہ جو ہے وہ مکہ میں نازل ہوا اور باقی جو سورت تھی وہ مدینے میں نازل ہوئی بچوں کو اگر تھوڑا سا بتا دیں کہ وہ سورتیں جو مکہ میں نازل ہوئی ان کو مکی سورتیں کہا جاتا ہے اور وہ سورتیں جو مدینہ میں نازل ہوئی جن کا نزول مدینہ میں ہوا وہ مدنی سورتیں گلاتی ہیں بے شک پورا قرآن جو ہے وہ نور ہے اس بات میں کوئی شک و شبہ نہیں لیکن ابھی ہم سورت فاتح کی بات کریں تو اس کے اگر برکات اور فضائل کی بات کی جائے تو اس میں اگر ہم خلقت میں مخلوق میں لوگوں میں مقبول ہونا چاہتے ہیں تو ہمیں سورت فاتح کی تلاوت کرنی چاہیے دماغی امراض جائیں ان کا اس میں بہت زیادہ علاج ہے انسان کا حافظہ بہتر رہتا ہے اگر کسی کو بورے خیالات آتے ہیں تو وہ اس سے بچنے کے لیے آپ سورت فاتح پڑھیں دل کی بیماریاں جن لوگوں کو ہیں وہ دل کی بیماریاں سے بچنے کے لیے اس سورت کا تلاوت کریں انشاءاللہ اللہ تعالی انسان کو تمام برائیوں سے محفوظ رکھتے ہیں اس کا ترجمہ آپ نے کچھ ایسے لکھنا ہے کہ ایک ایک آیت کا ترجمہ لکھنا ہے آپ نے ایک آیت اس کے بعد اس کا ترجمہ پھر دوسری آیت پھر اس کا ترجمہ جیسے کہ الحمدللہ رب العالمین سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے الرحمن الرحیم بڑا مربان نہائیت رحم کرنے والا مالک یوم الدین قیامت کی دن کا مالک ہے ایاک نابدو و ایاک نستائین ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں اہدین السراط المستقیم ہمیں سیدھے راستے پر چلا سراط اللہ زین آنمت علیہم غیر المغدوب علیہم والدالین ان لوگوں کا راستہ جن پر تُو نے انام کیا نہ کہ ان لوگوں کا راستہ جن پر تیرا غزب نازل ہوا موسیقی